تیزگر میں سکول کب کھلیں گے بچے سکول کب جائیں گے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں سکول شکشہ منٹری کا کہنا ہے کہ سکول کب کھلے گا یہ ابھی بھی پرشن ہے لیکن ہم اپنی تیاریوں میں کمی نہیں رہنے دیں گے ایک سمجھ رہتے عدو سندچنا درست کی جا رہی ہے پردیش میں سرکاری سکولوں اور نیجی سکولوں کے ککشہ ایک سے بارہ تک چھپن لاکھ انیاسی ہزار ایک سو اکیاسی بدیارتی ہیں مہین دو لاکھ انہتر ہزار آٹھ سو ستر شکشک ہیں اور اٹھالیس ہزار چار سو انکیانوے سکول ہیں کلحال جاری بورڈ کے نتیجوں میں سال اثر صدارہ سیہار کی اور ہے اور سکول شکشہ منٹری ڈاکٹر پریم سائسنگ ٹیکام سے بات چیز کے ہمارے سباتہ ستیان راش پوت میں ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پریم سائسنگ ٹیکام سکشہ منٹری جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتی جی جیسے کہ ہر پالک ابھی پوچھ رہا ہے کہ اسکول کھولے گا کی نہیں کھولے گا کیا استیتی ہے ابھی اسکول کب کھولے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جب تک بھارس کا گریب انٹالے کا جسان نردیس نہیں آتا تب تک اس میں کوئی بیچارہ بھی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنی تیاری پوری ہے اگر وہاں سے آتا ہے نردیس آتا ہے کب کھولنا ہے تو اپنی تیاری پوری ہے جہاں بھی اسکول کھولنے کی جو بات رہے گی جب بھی اسکول کھولے گا تو فیجیکل ڈسٹینس کا پورا پالن کیا جائے گا اور جو بھی اس میں گائیڈ لائن اس میں آتے ہیں اس کا پورا پالن کیا جائے گا اسکول کی ابھی جہاں کورنٹائن ہے اس کی صفائی کی جائے گی اس کو سنتائز کیا جائے گا اس کو رنگ رغن کیا جائے گا تو پوری طرح سے بچوں کی سواس کو لے کر ہماری سرکار پوری گمیر ہے اور کسی کے پیرنس کے من میں یہ بھائی نہ رہ کے وہاں چکے وہاں پر ابھی نہیں بھی سکتے ہیں تو جب ہی اسکول کھولے گا آپ پورے سوشل آپ کا فیجیکل ڈسٹینس کا پورا پالن کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو بڑے کلاس پہلے شروعات کریں ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ایک ایک دن کے انترال میں اسکول کو سمچالیت کریں جس سے کی پوری فیجیکل ڈسٹینس کا پورا پالن کرتے ہوئے پوری ہماری تیاری اس میں ہے ابھی آپ نے سکشہ منتری کو سنا جن کا صاحب کہنا ہے کہ اسکول کب کھولے گا یہ اس میں ابھی کوششن مارک ہے لیکن ہماری تیاری جور اوپر ہے کامرامین جگہ کے ساتھ سفراج پور سوراج اکسپریس سرائیپور بولچین میں تاہین کچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سوراج